گوڈ ایوننگ راج راجش انسٹیٹوٹ کے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کا سواگت ہے میں راج راجش آپ کو آج ریزنگ کا ایک سیٹ بتاؤں گا جو سریز کا 62 سیٹ ہوگا یہ آپ کو ہیلپول ہوگا اسے سی، سی جیل، سی ایچ ایسل، ایم ٹی ایس، غیلوے، ایل پی، انٹی پی سی، داروگا کی پریقشاہ ہو بی پی ایسی پرنیمز میں کام دے گا، سکھ شک پردی، انہیں سبھی پریقشاہوں میں کام دے گا اس میں جو پہلا کوشن آپ کا دیا ہوا ہے وہ لیٹر سریز کا آپ کا دیا ہوا ہے جب بھی کوئی کوشن آپ کو لیٹر سریز کا نظر آئے گا تو اس میں ایک بات دھیان رکھے گا ہمیشہ کہ سب سے بڑا گروپ جو اس میں نظر آئے گا آپ اس کو اٹھا لیجئے جیسے ابھی کہ اداہرن میں سب سے بڑا گروپ مجھے سی ای بی نظر آ رہا ہے یہ واپس یہاں سی ای بی نظر آ رہا ہے دو گیپ کے بعد تو ایک دو گیپ کے بعد یہاں بھی مجھے سی بھی نظر آنا چاہیے اور جگہ ہے میں نے لکھ دیا اب ایک بڑا گروپ ہو گیا اے سی ای بی ڈی یہاں اے ڈال دیجئے یہ آپ کا تیار ہو گیا آنسر میں دیکھئے خالی جگہ پر سی ای اے اور بعد میں ڈی اے ڈی 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 ہے تو لاسٹ میں ڈی اے ڈی چاہیے آپ کو تو ڈی اے ڈی یہاں نظر آتا ہے اور کسی بھی قلب میں نہیں ہے درسی ای اے بھی ہے آپشن نمبر بھی آنسر ہو گیا اس میں کہا گیا کہ دس ویکتی ہے جو دو سوانانتر پنگتیوں میں آمنے سامنے چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اس میں آپ جگہ بنا لیجئے ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ یہ آمنے سامنے چہرہ کر کے لوگ بیٹھ جائیں گے پنگتی ایک میں اے بی سی ڈی بیٹھا ہوا ہے دیکھیں اے بی سی ڈی اور اے پنگتی ایک میں بیٹھے ہیں جن کا چہرہ اتر ہے یہ اگر نورت ہو جائے گا تو یہ ساؤت ہو جائے گا اور پنگتی دو میں آپ کا بیٹھنے والے کا نام وی ڈی بی 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 ڈ ہے تو بی کی مک کر کے یہ آدمی بیٹھے گا یہ زیڈ کے ٹھک بغل میں بیٹھے گا یعنی انہی دونوں سیٹ پر زیڈ ہوگا وائی زیڈ کے بائیں اور تو اس میں بائیں ادھر ہو جائے گا آپ کا وائی زیڈ کے بائیں اور بیٹھا ہے تو یہاں پر وائی ہوگا زیڈ کے بائیں اور دوسرے اسطحان پر بیٹھا ہے اور وائی کی اور مک کر کے بیٹھا وہ ایک دی سی کے تو وائی کے مک کر کے یہ ہے وہ سی کے بائیں دوسرے اسطحان پر ہے تو سی کے بائیں یہ دوسرا اسطحان ہو جائے گا ڈبلو وی کے دائیں اور دوسرے اسطحان پر ہے تو یہاں وی ہوگا اس کے دائیں پہلا دوسرا یہ ڈبلو ہو جائے گا اوپر کے لئے ایکس بچ گیا یہاں ایکس ڈال دیجئے گا پھر کہا گیا ڈی اے کے ٹھک بغل میں نہیں بیٹھا ہے تو اے کے بغل میں ڈی نہیں ڈی یہاں بیٹھا دیجئے ای یہاں بیٹھ جائے گا اب پرشن ہے آپ کیسے پوچھا گیا ہے دیکھئے اس میں پرشن ہے کہ ای کی اور مک کر کے کون بیٹھا ہے یہ ای ہو گیا یہ والا ای ہے اس کا چہرہ ادھر ہے اس کے سامنے یہ بیٹھا ہے نام ہے آپ کا وائی ز تو ادھر بیٹھ گیا تھا آپ کا بچ گیا یہاں وائی اوپشن نمبر ڈ یہ رہے گا آپ کا آنسر اگلے کوشن میں یہاں پر آپ کا دیا ہوا ہے کہ سم ڈاکس آر ڈانکیز تو اگر یہ میں ڈاک لیتا ہوں اور کچھ ڈاک کو ہی میں ڈانکی بناتا ہوں یہ والا ڈاک ڈانکی بن گیا ادھر والا نہیں بنا no ڈانکی is a horse اب کوئی بھی ڈانکی کہا کہ مجھے ہورس مت بنانا میں کارٹ دیتا ہوں اب میں ہورس یہاں بھی بنا سکتا ہوں یہاں بھی لکھ سکتا ہوں اور ہورس میں یہاں بھی لکھ سکتا ہوں یہ تینوں میں سے میں کہیں بھی ہورس لکھ سکتا ہوں اتنا در کا کنفرم ہے کہ یہ والا ڈاک جو ہوگا وہ کبھی بھی ہورس نہیں بنے گا یہ آپ کا ایسپسٹ ہے سم ڈاکس آر نوٹ ہورسز یہ کریکٹ ہوگا لیکن یہ والا ڈاک ہورس بن بھی سکتا یا نہیں بھی بن سکتا ہے نوٹ کلیر یہ والا غلط ہو گیا کبھل ایک سہی آنسر آپشن نمبر ڈ رہے گا اس کوشن میں کہا گیا کہ آپ کو اس وکلپ کو چھننا ہے جو اس کے سمان j,e,w,a,d کیا ریلیشن شو کرے گا جیسا اوپر والا ریلیشن شو کیا تھا تو ایک بار دھیان دیجئے گا الفابٹ میں کل چھبی سکشر ہوتے ہیں a,b,c,de,f,g,h,aj,kl,m یہ آدھا ہو گیا تیرہ واپس یہاں سے لکھیں گے n,o,p,q,r,st,u,v,w,xy,z جیسے یہ ایک, ایک, چھے یہ ایک اور چھبیس یہ ستائیس ہو جائے گا اگر یہ آٹھ نمبر یہ انیس نمبر یہ ستائیس ہو جائے گا اس طرح کے جو پیئر بنتے ہیں ان کو ہم لوگ اپوزٹ پیئر کہیں گے تو یہاں اپوزٹ پیئر کا کوششن ہے دیکھئے ای کا ویلو پانچ یہ بائیس پانچ ستائیس یہ پچیس پچیس اور دو ستائیس یہاں پر یہ بی کا ویلو دو یہ پچیس ستائیس ایسے جا رہا تھا تو جب آپ سے جے ای ڈبلو اے ڈی کا پوچھا گیا یہ دس تو سترہ ہونا چاہیے یعنی کیوں یہ پانچ تو یہ بائیس ہونا چاہیے بھی کیوں سے شروعات یہی صرف ایک ہے آپ ٹک کر کے اگلے کوششن پر چل سکتے تھے ایکزامنیشن میں اسی طرح سے پھر اگلے کوششن پر آئیے گا مال یہ ڈبلو کا ویلو آپ کا تئیس ہوتا ہے تو اس کا چار ہوگا یہ ڈی ہوگا یہ ایک ہے تو چھپیس ہوگا یہ چار ہے تو تئیس ہو جائے گا ہم لوگ پہلے ہی ٹک کر چکے تھے ایکزامنیشن میں جیسے ہی آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ والا آنسر ہونے والا ہے آپ اسی سمیں آگے بڑھ جائیے آگے پورا گروپ بنانے کا ضرورت نہیں ہے یہ چیز دھان رکھئے گا اگلے کوششن میں ہم لوگ آتے ہیں نیکسٹ کوششن آپ کا پھر ایک سیکوینس کا سٹنگ ارینجمنٹ کا کوششن ہے آپ کا ایک ورگا کار میچ ہے ہم یہ ورگا کار میچ بنا لیے اس میں کہا گیا دی ای 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 ا ایک آدمی ہے اب ڈی کے ادھر بھی ای ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے کسی ایک طرف بیٹھا دیجئے اور اسی سٹیج پر ایک بات دھان رکھے گا ایک کوپی اور بنا لیتے ہیں چونکہ شروع کے پیز میں آپ کے پاس کم آدمی لکھا ہوا ہے اس لئے ایک کوپی آسانی سے جلدی میں بن جائے گا تو ڈی اور ای کے بیچ میں کیول ایک آدمی ہے ایل ای کے دائیں اور ٹھیک بغل میں بیٹھا ہے ای کا دائیں یہاں ہوگا ایل اب ای یہاں رہے گا ایل یہاں بیٹھے گا ٹھیک دائیں اور ایل اور ایم کے بیچ کیول تین ای بیٹھتی ہے یہاں سے ایدھر سے بھی چلو یا ایدھر سے بھی چلو ایم یہاں جائے گا یہاں ایل ہے تو ایک دو تین کے بعد ایم یہاں یا ایدھر سے بھی تین کے بعد ایم یہاں جائے گا اس کے بعد کہا گیا آر ایل کے ٹھیک بغل میں بیٹھا ہے بولی آر جو ہے ایل کے نیچے والے کیس میں آر کے لیے جگہ ہی نہیں ہے یہ والا کینسل آپ کو اب صرف یہ کنڈیشن کاؤنٹ کرنا ہے آر ایل کے بغل ٹھک بغل میں بیٹھا ہے پھر ہو گیا؟ ایس وائی کے بائیں اور ٹھک بغل میں ہے ایس جو ہے یہ وائی کے بائیں اور ٹھک بغل میں یہاں تو ایک ہی سیٹ خالی رہ گیا تھا اب جو سیٹ آپ کا خالی رہ گیا دیکھئے ڈ ہو گیا ای ہو گیا ایل ہو گیا ایم ار ایس وائی زیڈ تو ایم ہو گیا آر ہے ایسہ وائی ہے یہ z ہو جائے گا اب پرشن آپ سے پوچھا گیا z کے دائیں اور تیسرے اسطحان پر z کے دائیں اور پہلا دوسرا تیسرا تیسرے اسطحان پر r بیٹھے گا جو option number d میں ہے یہ رہے گا آپ کا انسر r رہے گا دیئے گئے سنکھیا یگ میں آپ کو بتلانا ہے کہ پہلی سنکھیا دوسری سے ایک نشید طریقے سے ملتی ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہے پیٹرن 25 ہے 25 کا سکوائر 625 ہوتا ہے اس میں سے ایک بار پچیس کم ہے یہ چھے سو یہ 21 کا سکوائر آپ کا چار سو ایک تالیس ہوتا ہے اس میں سے ایکیس کم ہے یہ سترہ کا آپ کا 289 ہوتا ہے اس میں سے ایک بار سترہ کم ہے لیکن پندرہ کا سکوائر آپ کا دو سو پچیس ہوتا ہے اس میں سے آپ کا سترہ کم ہے پندرہ کم نہیں ہے یعنی یہ آپ کا غلط ہو گیا یعنی جس سنکھیا کا سکوائر ہے اس سے یہ کم ہے اس کو آپ ایسے بھی سوچ سکتے ہیں اکیس کو آپ اکیس سے نہ گنا کر کے اکیس میں سے ایک کم بیس سے گنا کر رہے تھے سترہ کو سترہ میں سے نہ گنا کر کے آپ سولہ سے گنا کر رہے تھے لیکن وہاں پندرہ کو آپ چودہ سے نہیں گنا کر رہے ہیں اور پچیس کو آپ چوبیس سے گنا کریں گے تو آ جائے گا چھے سو آپ اس طریقے سے بھی اسے سوچ سکتے تھے اگلی کوشن پر ہم لوگ آتے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کا جو دیا ہوا ہے اس میں آپ کا منشن کیا ہوا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ اس شرنکھلا میں جو سریز دیا ہوا ہے ایسے کتنے اکشر ہیں لیٹر جن کے یہاں پر منشن ہے دیکھئے اس کے پہلے سیمبل ہوگا اور بعد میں ایک ڈیزٹ یا نمبر آ جائے گا تو یہ آپ کا اے کاؤنٹ کرے گا پہلے سیمبل ہے بعد میں آپ کا نمبر ہے ایک اے لیٹر صرف دیکھیں گے لیٹر کے پہلے سیمبل نہیں ہے لیٹر کے پہلے آپ کا سیمبل نہیں ہے زٹ کے پہلے نہیں ہاں کیوں ایک آ گیا دیکھئے لیٹر کے پہلے آپ کا سیمبل ہے بعد میں آپ کا ایک نمبر ہے تو لیٹر کے پہلے میں سیمبل چاہیے یہ ایچ بھی ہے دیکھئے یہاں لیٹر کے پہلے سیمبل بعد میں نمبر ایف کے پہلے تو آپ کا نمبر ہے اور نہیں آیا تو تین آیا اس میں آنسر آپشن نمبر بھی ہو گیا ایک ککشہ میں چار ودیارتی کا اسطحان راہل اور شریجہ کے بیچ ہے اگر میں یہ راہل لیتا ہوں اور یہ شریجہ لیتا ہوں بیچ میں چار ہے الٹا بھی ہو سکتا تھا شریجہ یہاں اور راہل یہاں اور بیچ میں چار اس کے بعد منشن کیا ہوا ہے شریجہ کا اسطحان سیرسی سے چودہ ہوا ہے یہ اس طرف سے چودہ ہے تو تیرہ کے بعد یہاں بھی دیکھئے تیرہ کے بعد تو چار ایک پانچ آٹھ پانچ تیرہ آٹھ ایک نو چار تیرہ ایک چودہ ہوا ہو گیا اور راہل کا اسطحان نیچے سے ساتھ ہوا ہے اس طرف سے چھے کے بعد ایک ساتھ تو راہل کے نیچے چھے چاہیے چار ایک پانچ اور ایک چھے آٹھ ایک نو چار تیرہ ایک چودہ ایک پندرہ اس میں پندرہ ہاتھ میں آیا اور یہاں تیرہ ایک چودہ چار اٹھارہ ایک انیس اور چھے پچیس تو اس کوششن کا انصار یا تو پندرہ ہوگا یا پچیس ہوگا دونوں انصار آپ کا کریکٹ ہے آپ کے option میں کیا دیا ہوا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے تو وکلپ میں پچیس دیا ہوا ہے آپ یہ اتر دیجئے گا ایک نشیت کھوٹ بہاسہ میں رائز کو لکھا گیا ایک نشیت کھوٹ بہاسہ میں رائز کو لکھتے ہیں پانچ ایک تین چھے اور فر کو لکھتے ہیں تین دو سات اور فن کو لکھتے ہیں آپ ساتھ آٹھ پانچ تو بتا دیجئے گا فن کیسے لکھا جائے گا اب یہاں پر دیکھیں اس کوششن میں آپ کا فرم اور فن دونوں میں ایف کومن ہے دونوں میں ساتھ کومن ہے تو آپ کے آنسر میں ایف کے لیے ساتھ تو ہوگا یہ گیا اور یہ بھی گیا یہ دونوں چلا گیا اس میں ساتھ ہے نہیں اب باری ہو گئی یو کی تو یو جو ہے آپ کا فرم ہے دیکھئے اس میں تین اور دو میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن تین نہیں ہو سکتا ہے تین یہاں ہے جو آر کے لیے یوز ہو رہا تھا اس لئے تین نہیں ہوگا بچ گیا دو تو سات کے بعد آپ کو دو بھی چاہیے اس میں دو نہیں تھا یہ کینسل کیجئے یہ ٹک کر دیجئے ویسے آگے چیک کرنا ہے n کا ویلیو 8 آنا چاہیے دیکھئے فن میں آپ کا n ہے اور n جب یہاں ہے تو 8 اور 5 بچا اس میں 5 یہاں چلا گیا اس لئے 5 نہیں ہوگا یہ 8 ہو جائے گا کسی بھی آرڈر میں رہنا چاہیے لیکن یہی تین رہنا چاہیے وہی قلب میں آپ کے پاس ہے دیا ہوا 870 آپ یہی اتر دیجئے گا اس بار ایک سریز آپ کا دیا گیا نمبر سریز نمبر سریز میں ایک بات جان رکھیں کہ اگر کوشن مارک بیچ میں رہتا ہے اور اس کے داہنے کو سنکھائیں ہیں تو پہلے آپ داہنے والے نمبر کو پڑھ لیجئے گا 131 سے جب آپ یہ چلتے ہیں 18 پلس ہوتا ہے تو جب یہاں 18 آپ کا پلس ہو رہا ہے تو یہاں دیکھئے یہاں تین جوڑ دیا یہاں چھے جوڑ دیا یا پنچانوے سے نو جوڑ دیا تو تین چھے نو بارہ اور یہ پندرہ 104 میں بارہ جوڑیں گے 116 ہوگا جس میں پندرہ جوڑیں گے تو 131 ہو جائے گا ایک بینک ایک دکان کے پورو میں ستھت ہے یہ دیا ہوا ہے تو مان لیجئے یہ آپ لیتے ہیں دکان اس کے پورو میں چلا گیا بینک پینک کے اتر پشیم میں ایک کالیج ہے اب یہ پینک ہے اتر ادھر ہوگا پشیم ادھر ہوگا تو کالیج یہاں جائے گا اب یہ کالیج کتنا دور پر جائے گا ابھی نہیں کلیر ہے رک جاتے ہیں ابھی اس دکان کے اتر میں کالیج کے اس کے بعد دیکھئے اور منشن کیا دیا ہوا ہے کی اس دکان کے اتر میں اور کالیج کے پشیم میں ایک بس سٹھاپ ہے تو دکان کے اتر میں اور کالیج کے پشیم میں یہ آپ کا بس سٹھاپ ہے یہاں بس سٹھاپ آ گیا دکان کے ساپیکش کالیج کس دشہ میں ہے تو اگر ہم اس سے چلیں گے تو یہ دشہ ہو گیا تو یہاں سے NESW آپ بنا لیجئے گا یہ نورتھ اور ایسٹ کے بیچ سے جا رہا ہے آنسر ہو گیا آپ کا نورتھ ایسٹ اتر پورو آپ کا آنسر رہے گا اس میں اگلے کوششن میں آپ آتے ہیں کہ رامدین نے اپنے کاریالے سے چلنا شروع کیا یہ اس کا کاریالے ہے یہاں سے چلنا آرم کیا اور دکشن دشا میں پندرہ کلومیٹر چل کر بس سٹاپ پر پہنچا ادھر سے آیا اور پندرہ کلومیٹر چل کر کے بس سٹاپ پر پہنچا پھر بائیں اور مڑا اور سڑک پر سیدھے آٹھ کلومیٹر چلا بائیں ادھر ہو جائے گا آپ کا اور آٹھ کلومیٹر چلتا ہے وہاں سے وہ اپنے بائیں اور مڑا اور پندرہ کلومیٹر چلا اب یہاں سے پھر بائیں اور مڑا اور پندرہ کلومیٹر چلا اور یہ کیندری پستکالے پہنچ گیا اس کے بعد کہا گیا اس کے بعد وہ پناہ اپنی بائیں اور مڑا اور چار کلومیٹر گیا ادھر واپس آیا اور چار کلومیٹر گیا اپنے چھاترہ واس پہنچ گیا یہ اس کا چھاترہ واس ہو گیا پہنچ گیا یہاں کاریال ہے کہ ساپیکش چھاتر آواز کدھر ہے آپ کو بتلا نہ ہے اب دیکھیں ادھر ہے چھاتر آواز تو یہاں سے اگر آپ چل رہے تھے یہ east ہو گیا آپ کا پورب ہو گیا اور یہ دوری یہاں سے 8 کی تھی جس میں 4 واپس ہو گیا تو 4 بچ گیا تو آنسر ہو گیا 4 کلومیٹر پورب کی اور option number c آپ کا correct ہو جائے گا اس question میں آپ کا mention دیکھے کیا ہوا ہے ایک coding دیا ہوا ہے coding میں p y t e w کا code اری same letter ہے letter میں کوئی انتر نہیں ہے لیکن alphabetical decreasing order ہے word مالا کے گھٹتے کرم میں ہے تو گھٹتے کرم میں سوچنا آپ کے لئے مشکل ہوگا داہنے سے سوچئے پڑتے کرم میں جیسے دیکھیں p e t w y یہ ہو گیا آپ کا اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ mention ہے a m f q c ایسا سے دیکھیں a c f m q تو جب t i l w کی بات کریں گے تو d پہلے آئے گا پھر i آ جائے گا پھر l ہو جائے گا پھر t اور w answer ادھر سے سوچنا ہے w t l i d w t l i d option number d رہے گا اس question میں کہا گیا کہ کچھ نیم پر based ہے نیم آپ کو ایسے mention کیا ہوا ہے دیکھیں ہر ایک شبد میں یہاں ہندی پڑھتے ہیں پرتیک شبد کے چوتھے اکشر کو انگریجی ورن مالا کے کرم میں اس کے اگلے اکشر میں بدل دو تو اگلے اکشر میں بدل دیں گے تو n کے لیے o use کریں گے e کے لیے f use کریں گے p کے لیے q use کریں گے g کے لیے h اور d کے لیے e use کریں گے اب آپ سے کہا گیا بننے والے کتنے اکشر سمو میں دو سور ہو جائیں گے تو اس میں دیکھیں دو سور ہوگا ایک a اور ایک o ہو جائے گا اس میں آپ کا ایک ہی o رہ جائے گا اس میں a رہ جائے گا اس میں صرف a رہے گا اس میں دو ہو جائے گا a اور e تو ایسے دو آپ کے نئے سموہ بن گئے ہیں آنسر ہو گیا آپشن نمبر ڈی اس کوشن میں آتے ہیں کہ پرتیک سموہ میں ایک ریلیشن یہاں دیا ہوا ہے اب کہتا ہے کہ جو ریلیشن اوپر والے میں ہے پیچ والے میں ہے وہی نیچے میں آئے گا تو آپ کا آنسر کیا ہوگا یہ بتلا دینا اگر میں اکیس کو نو سے گناہ کرتا ون ایٹی نائن ایک سو نواسی اس میں چالیس گھٹا دیں گے ایک سو انچاس اٹھارہ کو ساتھ سے گناہ کیجئے یہ ایک سو چھپیس ہوا پچیس کم کر دیا ایک سو ایک تو پندرہ کو ہی گیارہ سے گناہ کریں گے تو ایک سو پینسٹ ہوگا اس میں تیس کم کر دیں گے تو ایک سو پینٹیس ہو جائے گا آپشن نمبر بھی اس پار کہا گیا کہ ایک پروری دو ہجار سات آپ کا دن ہے تھرسٹے تو بتلا دیجئے گا کہ دو پروری دو ہجار چھے کونسا دن تو ہم ایسا سوچتے ہیں پہلے ہم ایک فروری کا ہی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جگہ ہم پہلے ابھی ایک فروری ہی نکال لیتے ہیں دو ہجار چھے ایک سال کا انتر ہے ایک ریمنڈر ہوگا بیچ میں کوئی لیپیر نہیں آ رہا ہے تو اس سے تھرسٹے میں پیچھے چلیں گے ایک گھٹائیں گے تو یہ آ جائے گا ونسٹے ایک فروری اگر دو ہجار چھے ونسٹے ہے تو دو فروری دو ہجار چھے ایک دن بعد آ جائے گا وہ آپ کا پھر تھرسٹے کا تھرسٹے رہ جائے گا آنسر آپشن نمبر بھی ہوگا اس طرح کا جب بھی آپ کو کوئی کوشن ملتا ہے جو بلڈ ریلیشن سے ریلیٹیڈ ہوگا فرسٹ انفرمیشن آپ کو جو ملے آپ اس کو یوز کریں روپی اور جو ہی پہنے ہیں یہ روپی ہو گئی اور یہ جو ہی ہو گئی یہ دونوں پہنے ہیں یہ فیمیل اور یہ فیمیل ہو گئی پھر ریلیٹیڈ آپ کے پاس تھا کرشنہ جو ہی کے پتا کے پتا ہیں تو جو ہی کے یہ پتا ہو گئے یہ میل اور ان کے بھی پتا ہیں یعنی دادا جی ہو گئے یہ کرشنہ ہے پھر ریلیٹیڈ یوز کرنا ہے یہاں پر اروند روحید کے پتا ہیں جو روپی کا ایک لوتا بھائی ہے یہاں جو شبد روپی کے لئے جو پریوک کر رہے ہیں وہ روحید کے لئے آئے گا جو شبد کے ٹھک پہلے جس کا نام ہوگا اس کے لئے یعنی روحید روپی کا ایک لوتا بھائی ہے یہ روحید آ گیا روپی کا ایک لوتا بھائی ہے تو میل ہو گیا اور اروند اس کے پتا ہیں تو اس کے پتا یہ ہوئے اس کے بھی یہ پتا ہو گیا تو یہاں پر اروند ہو گیا ریشما اروند کی ماں ہے تو اروند کی ماں ریشما ہو گئی یہ ریشما یہاں ہو گئی جو کرشنہ کی پتنی ہو گئی یہ فیمیل ہے یہ فیمیل ہو گئی کرشنا کا روہت سے کیا سمبند ہے یہ کرشنا ہے یہ روہت کا کیا لگے گا تو پتا کے پتا یعنی تاتا option number A رہے گا ایک نشت کوٹ بھاشا میں اچھا جیسے ہی اس طرح کا کوڈنگ نظر آئے گا نا آپ یہاں نہ دیکھ کر سیدھے کوشن دیکھئے کیا پوچھا گیا ہے کوشن میں پوچھا گیا ہے کہ لف کا کوڈ کیا ہے پتلاو لف آپ کے اس واقعے میں ہے انہی میں سے کوئی آنسر ہونا چاہیے سپ یہاں ہے لیکن لف اس میں ہے نہیں آپ دیکھیں سن یہاں پر ہے آپ کا لف ہے نہیں اس میں لائف اس گوڈ لکھا ہوا ہے تو پچھ گیا صرف ای آر یہ آپ کا آنسر ہو گیا اپشن نمبر سی پی زیڈ سے بڑا ہے پی نے کہا میں زیڈ سے بڑا ہوں پھر اس سے ریلیٹڈ آئیے گا زیڈ ایم سے بڑا ہے زیڈ ایم سے بڑا ہو گیا ریلیٹڈ آئیں گے ایم ایم سے بڑا ہے یہ آگیا آپ کا پھر اس کے بعد آپ ریلیٹڈ لے کر کے آئیے ایم ٹی سے چھوٹا ہے یہ ایم ہو گیا جو ٹی سے چھوٹا ہے آپ کا ایم ٹی سے چھوٹا آپ کا سیکمنس تیار ہے یہاں پر آپ دیکھیں ایم ٹی سے چھوٹا ہے تو ٹی کہاں جائے گا نہیں پتا پی اور ٹی میں کوئی ریلیشن کلیر نہیں گلت ایم نے کہا میں زیڈ سے چھوٹا ہوں ٹھیک ہے ایم جو دیکھیں یہاں پر زیڈ سے چھوٹا ہے کنفرم یہ زیڈ سے چھوٹا ہو گیا کریکٹ ہو گیا آنسر اونلی ٹو آپشن نمبر اے اس میں کیول دو نمبر آپ کا کریک تھا آنسر آپشن نمبر اے تھا کہتا ہے کہ کن دو سنکھیاوں کو آپ بدلیں گے آپس میں تو یہاں ریزلٹ انتیس آئے گا آپ ایک دیان رکھیں یہاں ہول نمبر جب آیا تو آپ یہاں بھاگ والے چند پر دھیان دینا ہے کہ آپ کو اس کو نو اور تین دیکھیں تین کو آپ کی نہیں سے بدل نہیں سکتے ہیں چونکہ نو سے بھی بھاجت نہیں ہو پائے گا اس لئے تین اس آپشن میں تھا کینسل کر دیجئے تین اس آپشن میں ہے اس کو کینسل کر دیجئے یہاں تین اور نو کو بدل دینے سے آپ کا بھاگ لگے گا تو فریکشن آئے گا جو یہاں پر ہول نمبر آنا چاہیے اس لئے وہ نہیں آپ یوز کر سکتے تھے اب یہ دو وکل کو چیک کرتے ہیں چار اور پانچ کو واپس سے بدلتے ہیں یہاں پر ہم چار رکھتے ہیں یہاں پانچ بارڈما سیوز کریں گے نو بھاگ تین برابر تین ہوا اور چھے گناہ پانچ تیس ہو گیا تیس میں چار کم ہو گیا تو آپ کا چھپیس ہے اور تین جوڑ دیا تو انتیس ہو گیا یہ فلپل کر دیا آگے چیک کرنے کا ضرورت نہیں ہے سویتا کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ اجے کی پریقشہ شکروار سے پہلے کنتو منگلوار کے بعد سوچ یہ منگل کے بعد شکروار سے پہلے تو یا تو بودھوار یا برسپتیوار کو پریقشہ ہوئی ہوگی اور کابیاک بچھی طرح سے یاد ہے کہ اجے کی پریقشہ بودھوار کے بعد کنتو شنیوار سے پہلے یعنی برسپتیوار یا شکروار کو ہوئی ہوگی دونوں میں کامن جو ہے وہ برسپتیوار ہے اس لیے نشتری تروب سے پریقشہ برسپتیوار کو دے گا یہ آنسر آپ کا تھزٹے ہوگا یہ برسپتیوار پھر ایک آپ کا آپ انیکوارٹیز والا کوشن ہے دیکھئے K اور P برابر ہیں اور P C سے چھوٹا ہے تو K بھی چھوٹا ہو جائے گا P Q سے بڑا ہے Q نیچے آ گیا اور Q L سے بڑا ہے L اس کے نیچے آ گیا یہ کہا گیا Q C سے چھوٹا ہے دیکھئے Q جو ہے C سے چھوٹا ہے کریکٹ ہے اور یہ کہا گیا K L سے بڑا ہے K L سے بڑا ہے یہ بھی کریکٹ ہے یہاں آنسر دونوں کریکٹ ہو جائے گا option number c ہوگا ایک certain code میں دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کیا لکھا ہے ایک certain code میں mistake کو LHR UPLF LHR UPLF یہ لکھا ہے اہر سے دیکھیں LMHIRS اس کے اس میں T U A B K L E F یعنی یہ 3 ایسے جا رہا تھا وہ 4 نیچے آ رہا تھا اب اسی طرح سے problem دیکھتے ہیں ایک اور example دیا ہوا ہے وہ بھی check کر لیتے ہیں problem اس case میں یہ 3 ایسے رہے گا اور یہ 4 نیچے کے طرف آنا چاہیے P کا C L کا M E کا F M کا N ادھر جائے گا تو O P Q R اور یہ ہو جائے گا NO اس کا دیکھئے code ہوگا O Q N یہاں ہے لکھا ہوا CMF N یعنی check کر لیا correct ہو گیا اب زیدھے ہم لوگ answer کی اور آئیں گے strange تین اکشار ایسے رہے گا تو تین آپ کو اس ڈنگ سے جانا چاہیے R یہاں S T یہاں Q R تو R S Q سے شروع ہوگا ان میں نیچے آنا چاہیے ایسے A کا B N کا O G کا H E کا F تو R S Q P O H F R S Q P O H F option number B میں ہو گیا دیکھیں اس طرح کا جب بھی آپ کو کوئی letter series ملتا ہے تو D I یہ D I ہو گیا آپ کا یہ G O ہے پھر ہے L اور U پھر O اور A پھر T اور G اور پھر میرا یہاں answer ہوگا alphabet میں جب آپ position دیکھیں گا یہ چار یہ سات تین بڑھا یہ پانچ بڑھے گا بارہ تین بڑھے گا پندرہ یہاں پانچ بڑھے گا بیس پھر تین بڑھے گا تئیس ڈپلو سے شروع ہو رہا ہے یہ دونوں کیا یہ دونوں بچ گیا اب ان کو دیکھتے ہیں نو ہے آپ کا یہ یہ چھے بڑھ گیا ہے پندرہ یہ پھر آپ کا چھے بڑھ گیا ایکیس پھر یہ چھے بڑھ جائے گا ستائیس یا ایک نمبر پھر یہاں چھے بڑھے گا تو یہ سات نمبر پھر یہاں چھے بڑھ جائے گا تو یہ تیرہ نمبر تیرہ کا مطلب M ہوگا آنسر W اور M آپشن نمبر A چھے بیکتی A, B, C, D, E اور F ایک مرتاکار میچ کے چاروں طرف کیندر کی اور مک کر کے بیٹھے ہیں ایسے کر کے ان کا چہرہ اس طرف سے ہے دیکھ لیجئے six people are sitting around a table facing towards the center پھر کہا گیا C, B کے بائیں اور دوسرے اسطحان پر ہے B لکھتے ہیں پہلا دوسرے اسطحان پر C E, B کے ٹھک بغل میں بیٹھا ہے اب E یہاں بھی جا سکتا ہے E یہاں بھی جا سکتا ہے F, E کے بائیں تیسرے اسطحان پر بیٹھا ہے دیکھیں F اگر E کے بائیں تیسرے اسطحان پر بیٹھا ہے تو opposite میں آنا چاہیے یہاں اگر میں E لکھوں گا تیسرے اسطحان پر بیٹھ گیا اب اس کے بات ہے D E کے بائیں اور دوسرے اسطحان پر بیٹھا ہے D بولا ہے A کے بائیں طرف تو A یہاں رکھتے ہیں اس کے بائیں پہلا دوسرا یہاں D بیٹھا دیتے ہیں A کے دائیں اور ٹھک بغل میں کون بیٹھا ہے تو A کے دائیں اور ٹھک بغل میں C بیٹھے گا یہ آپ کا انسر ہو گیا تو اس طرح سے آپ کا ایک سیٹ تیار ہو گیا پچیس کوششن کا جو آپ کو ہیلپول ہوگا اسیسی میں ریلویک کی پرکشہ میں اور اسی طرح کا کوششن آپ کو کمیشن وغیرہ میں بھی پلمس وغیرہ میں نظر آئے گا آج یہیں تک دھنواد